ٹیمپرنگ اگر آج کوئی کر لے میرے پاس فارم ہے میں اس کے اوپر چھ سو کو میں آٹھ سو کر دوں آٹھ سو کو میں چھ سو کو چھ ہزار کر دوں وہ نہیں جو بغیر ٹیمپرڈ جو اریجنل ڈاکومنٹ ہے تارک فضل ہو یا کوئی شخص کو اٹھا کے لے آئے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے یہ کیوں چھپا رہے ہیں اس لیے کہ ان کے ہاں چھوڑی ہیں یا انہوں نے ٹیمپرنگ کی ہے یا انہوں نے اس میں دستاویزات کو خراب کیا ہے تو پرچہ ہوگا تارک فضل بھی جیل میں جائے گا وہ ریٹرننگ افسر اس کا نام ہے عثمان اشیفائیت وہ بھی جیل میں جائے گا اس کے ساتھ جو سٹاف ملا ہوگا وہ بھی جیل میں جائے گا ہم نے چھوڑنا نہیں ہے نوکری سے تو وہ جائیں گے ہی جائیں گے مگر تارک فضل بھی جیل میں جائے گا جو اس کا فرجری اور فراڈ کا بینیفیشری ہوگا یا اس کے ساتھ مل کے اس نے جوہر قدل کی ہوگی وہ سارے ان کے خلاف ہم پروسیڈ کریں گے اور آج میں ابھی جا رہا ہوں انشاءاللہ توہین عدالت توہین الیکشن کمیشن کی پٹیشن بھی فائل کرنے لگا ہوں تارک فضل کے خلاف بھی اور اس کے خلاف جو ریٹرنگ افسر ہے اور اگر کوئی اس کا آسسٹنٹ ریٹرنگ افسر بھی ہو تو ان سب کے خلاف بھی کرنے لگا ہوں اور ڈی آروں کے خلاف بھی کہ جا بھی الیکشن کمیشن نے سٹے دے دیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے کس کپیسٹری میں فردر پروسیڈ کیا اگر انہیں کیا ہے تو وہ الیگل ہے کنٹیپٹ ہے اور مس یوز آف آتھورٹی ہے انشاءاللہ ہم آج پروسیڈ کرنے لگیں ہمیں تھوڑی دیر میں جو ہی کورٹ سے وہ فارغ ہوں گے تو وہ انشاءاللہ ہمیں کافی مل جائے گی ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں لے گا ہمیں امید ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ جو نائج سافی اور زیادتی ہوئی ہے وہ سب فارم نے دیکھا ہے آپ نے دیکھا بلکہ تین دن پہلے وہ جو میرے اپوننٹ تارک حضر جوزی صاحب تھے آپ لوگوں نے ہی سوال کیا انہوں نے سے پوچھا جی کدھر ہیں آپ کے فارم پاٹی فائی جو آپ کو سپورٹ کرتے ہوں جس کے ذریعے آپ جیتے ہوں انہوں نے کہا جی میں میرے پاس ہیں مگر میں آپ کو نہیں دکھا سکتا سافیوں کو دکھانے کا پابند نہیں ہو مجھے بتائیں کہ سافی جو ہے وہ فارم کو یا کسی بھی انفرمیشن کو اپنی ذاتی انفرمیشن کے لئے تو نہیں لیتا سافی کا کام ہے وہ انفرمیشن لے وہ پاسان کر دے اور آپ کے ذریعے وہ انفرمیشن لوگوں تک پہنچتی ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے انالیسز کرنا ہوتا ہے کہ میرا ایک موقف ہے ایک موقف اس کا ہے اور یہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے میں نے اپنی ایویڈنس دے دی میرے ساتھ مصطفیٰ کھوکر نے ایویڈنس تھی پہلے دن سے لے کر آج تک اس کا موقف ہوئی ہے جو میرا ہے میرے ساتھ ٹی ال پی کے حافظ خاور ستی نے دی آپ کو پتا ہے وہ حافظ صاحب نے کی جو آئی ٹی ال پی کی وہ بھی وہی سٹیٹمنٹ ہے جو میری ہے پھر ہمارے ساتھ کاشف چودری گجر نے جو دیئے سٹیٹمنٹ وہ وہی سٹیٹمنٹ ہے جو میری ہے اور جو ان کی ہے اچھا پھر اس کے ساتھ پیپس پارٹی والے کی بھی وہی سٹیٹ میں تو آپ اگر اس کو کمپیرزن کریں تو فارم فارٹی فائیو کا بیسک کانسپٹ کیا ہے سارے دن گنتی الیکشن ہوتا ہے الیکشن ختم ہونے کے بعد پھر گنتی ہوگی ہے گنتی کے مرحلے میں دو تو بیٹھے ہوتے ہیں پریزائیڈنگ آفی سر اور اس کے ساتھ جو پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں وہ تمام جو کنٹسٹک کینڈیٹس ہوتے ہیں ان کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ پولنگ ایجنٹس ہر کوئی اپنے اپنے ووٹس اور سارے ووٹ گنتا ہے جو ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہوتے ہیں پھر وہ اس کا جائزہ لیتا ہے اگر کسی ایک پولنگ ایجنٹ کو بھی اتراز ہو وہ پھر لکھ کے دیتا ہے رائٹنگ میں بھی دیتا ہے اور زبانی بھی وہ کہہ سکتا ہے اور دوبارہ گنتی بھی ہو سکتی اگر کسی کو اتراز ہو مگر ہمارے 387 پولنگ سٹیشن سے ان میں سے کسی ایک پولنگ ایجنٹ نے اتراز نہیں کیا کہ یہ جو آپ فارم فارٹی فائی فل اپ کر رہے ہیں جہاں تاریخ فضل چودری کے پولنگ ایجنٹس نے دسخط کیے ہیں سب نے دسخط کیے ہیں مگر تاریخ فضل کے جو پولنگ ایجنٹس تھے انہوں نے بھی دسخط کیے ہیں میرے بھی پولنگ ایجنٹ نے دسخط کیے ہیں مصطفیٰ خوکر کے پولنگ ایجنٹ نے بھی دسخط کیے ہیں بھی دسکت کی ہیں پیپلز پارٹی کے پولنگ ایجنڈ نے بھی دسکت کی ہیں اور وہ ہے بنتا ہے فارم فارٹی فائیو جب یہ جاتا ہے بیفور تی ریٹرننگ آفیسر ریٹرننگ آفیسر کے پاس صرف ایک کام ہے ان سب کو وہ کالکولیٹ کریں کہ مثلا یہ تھری ایٹی سیون جو آئے ہیں میرے پاس ان میں سے کس کے ووٹ کتنے ہیں وہ کنسولیڈیٹ کر کے ایک فارم فارٹی سیون بنا لیتا ہے بس صرف اتنا اس کا کام ہے وہ فارٹی سیون فارم جو ہے جب وہاں تک پہنچتا ہے جب ہم سارے جیت چکے ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے انکلوڈنگ مائی سیلف ہم اسرامباز کے تینوں علکے جیتے ہیں اور پورا میڈیا ریپورٹ کرتا ہے اس کو سب کے سامنے پورا ریزرٹ آتا ہے ہمارے پاس میں نے دفتر میں ایک سیکٹی ایٹ بنایا ہوا تھا وہاں جو ہی ریزرٹ آتا ہم اس کے اندر ایڈیٹ کرتے اس کا پولنگ سٹیشن کا نام لکھتے ہم اپنے پولنگ ایجنٹ کا نام لکھتے آگے ہمارے پاس کاغاز آ جاتا اوریجنل فارم پارٹی فائی کیونکہ ہمارے پاس تو دو ڈائیگنٹوں میں آ چکے تھے پورے سامنباد میں پانچ بجے الیکشن ختم ہوا چھے بجے کے بعد ریزرٹ آنے شروع ہو گیا چھے جو شیئر کے ایک گرد تھے دیہات والے جو تھے ساڑھے چھے سات آٹھ بجے تک سارا رات گیارہ بجے تک پورا ریکارڈ تقریبا تین چار کے علاوہ وہ کمپلیٹ ہو گیا اور ہم نے کمپائل بھی کر دیا ہم نے پورا سوشل میڈیا پہ پچھنایا ہم نے سب کو بتایا کہ جی ہم اتنی الیڈ سے جیت چکے ہیں مگر کوئسچن یہاں یہ آتا ہے کہ وہ جو مدد میرے مدخابل یہ صرف یہ میرے والا کیس نہیں ہے سارے پاکستان کا یہی صورتحال ہے میرے مدد مقابل جو لوگ ہیں یا باقی جو لوگ ہیں وہ لائیں جس میں ٹیمپرڈ نہ ہو میں آپ کہہ رہا ہوں سب کو ایک طرح کا ملائے نا ٹیمپرنگ اگر آج کوئی کر لے میرے پاس فارم ہے میں اس کے اوپر چھے سو کو میں آٹھ سو کر دوں آٹھ سو کو میں چھے سو کو چھے ہزار کر دوں وہ نہیں جو بغیر ٹیمپرڈ جو اریجنل ڈاکومنٹ ہے تارے فضل ہو یا کوئی شخص وہ ان کو کو اٹھا کے لے آئے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے یہ کیوں چھپا رہے ہیں اس لیے کہ ان کے ہاں چھوڑی ہیں یا انہوں نے ٹیمپرنگ کی ہے یا انہوں نے اس میں دستاویزات کو خراب کیا ہے تو پرچہ ہوگا تارے فضل بھی جیل میں جائے گا وہ ریٹرننگ افسر اس کا نام ہے عثمان اشیہ ویٹی وہ بھی جیل میں جائے گا اس کے ساتھ جو سٹاف ملا ہوگا وہ بھی جیل میں جائے گا ہم نے چھوڑنا نہیں ہے نوکری سے تو وہ جائیں گے ہی جائیں گے مگر تارے فضل بھی جیل میں جائے گا جو اس کا فرجری ان فراڈ کا بینیفیشری ہوگا یا اس کے ساتھ مل کے اس نے جو ہر قتل کی ہوگی وہ سارے ان کے خلاف ہم پروسیڈ کریں گے اور آج میں ابھی جا رہا ہوں انشاءاللہ توہین عدالت توہین الیکشن کمیشن کی پٹیشن بھی فائل کرنے لگا ہوں تارے فضل کے خلاف بھی اور اس کے خلاف جو ریٹرنگ افسر ہے اور اگر کوئی دے دیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے کس کپیسٹی میں فردہ پروسیڈ کیا اگر انہیں کیا ہے تو وہ الیگل ہے کنٹیپٹ ہے اور میس یوز آف آثورٹی ہے انشاءاللہ ہم آج پروسیڈ کرنے لگے بہت شکریہ